ایک سوال طرح نماز سے پہلے ہم پوچھ نہیں سکتے پھر نماز کے بعد آپ پس ہمیں سلسلہ شروع کرتے ہیں دلائی مقاورڈ کے تر ایک ساتھی یہ پوچھنے کہ غزبہ ہند جو ہے وہ تو انڈیا کے خلاف ہوگی ہندوستان خلاف ہوگی تو وہاں پر جو مسلمان ہیں وہ کیا کریں گے وہ ہندوستان کے ساتھ ہوں گے ان کے خلاف ہوں گے ان کے لئے کیا اقامات ہیں وہ کیا کریں اس کو کیا کریں گے تو اس میں جو انڈیا کے مسلمان ہیں اس میں ایک تو یہ ہے کہ وہ ان کو بالکل بھی نہیں جوائن کرنا چاہیے کفار کی طرف سے کیونکہ وہ تو پھر ان کے ساتھ ہو جائیں گے اور دوسرا یہ ہے کہ پاکستان جو میں نے ڈرینز میں دیکھا ہے پاکستان ہندوستان میں جو مسلمان ہوتے ہیں ان کے لئے بھی ایفرٹس کرتا ہے ان کی سیفٹی کے لئے ایون کچھ جو ہوتے ہیں ان کو میرے حال سے پاکستان بھی لے کے آتے ہیں تو جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو جنگی اصول ہیں ان کو بھی ہم فالو کرتے ہیں تو وہ جو کروروں اڑتے بچے اور بزرگ برے بچ جاتے ہیں تو ان کے ساتھ ساتھ پھر ہم جو مسلمان ہوتے ہیں ہندوستان کے ان کو بھی اللہ کی مدد سے ایسے ہی ان کو بھی بچاتے ہیں تو ان کا کوئی اتنا ڈیٹیل میں نہیں آیا تو بس یہ اتنا ہی ہے اچھا ہم کا سوال یہ ہے کہ جو ہے جب نواز شریف کا قتل ہو جائے گا تو اس کے بعد ارمانستان اور انڈیا اور پاکستان کا راملہ کرے گا اس کے بعد کیا سیچویشن ہوں گی ہم کے جو کچھ ایڈیا اور قبضہ کرنے کیا اس کے بات سے وہ اتنا ہونے گی اصل میں یہ ہے کہ جو نواز شریف والا ڈریم ہے وہ ایک الگ ڈریم ہے وہ اور جو انڈیا اٹیک کرتا ہے وہ الگ ڈریم ہے تو جو میں نے نواز شریف والے ڈریم میں دیکھا ہے کہ وہ جب انسیڈنٹ ہوتا ہے تو اس کے بعد لوگ بہت زیادہ ڈریم سے بلیف کرتے ہیں یعنی بہت ہی زیادہ اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایسی سیچویشن بھی پیدا ہوتی ہے کہ ایون وہ آرمی سے بھی نہیں سنبھالی جاتی تو یہ الگ ڈریم ہے اور میں نے یہ الگ دیکھا ہے اور جو انڈیا اٹیک کرتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ انڈیا ٹیروریسٹ جو ہوتے ہیں وہ بھیجتا ہے پاکستان میں لیکن پاکستان کی فوج اس کو مارتی چلی جاتی ہے جو بھی بھیجتے ہیں وہ مار دیتے ہیں تو ایک وقت آتا ہے کہ ان کے جو صبر کا پیمان ہے وہ لبریز ہو جاتا ہے وہ پھر کہتے ہیں کہ اب ہم پاکستان کے اندر سے اٹیک کریں گے تو وہ پھر اندر سے اٹیک کرتے ہیں اور کرتے یہ ہیں کہ وہ جو پاکستان کی جو فود ہوتی ہے اس میں کوئی وائرس سا نہ ملا آ دیتے ہیں یا کیمیکل سا تو اس کے کھانے کے بعد وہ پاکستان کی فوج پیرلائز ہو جاتی ہے تو اس کے بعد پھر انڈیا اس طرف سے ایسٹ کی طرف سے اور اکوانستان کی طرف سے بھی نا ملٹیپل اٹیکس ہوتے ہیں جن میں ایک برا اٹیک آپ کہلیں کہ وہ لہور کے بارڈر پہ کرتا ہے اب اس میں یہ نہیں ہے کہ وہ لہور چلا جاتا ہے یا پھر وہ ڈیمیج ہو جاتا ہے اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے وہ بارڈرز پہ ایک جھرپے ہو رہی ہیں جنگسی ہو رہی ہے اس طرح سے تو اب آپ اگر دیکھیں تو جو ڈی ایچ اے کے جو کچھ فیزیز ہیں وہ بلکل ہی بارڈر کے قریب چلے گئے ہیں تو اب وہ بھی چلے گئے ہوں گے اور جو لوگ ہیں وہاں پہ انہوں نے بھی گھر بنا لیے ہوں گے سارا کچھ تو جب وہاں پہ جھرپ ہوتی اٹیک ہوتا ہے تو اس کے جو اثرات ہیں نا جو ارد گرد کی جو قریب کی آبادی ہے نا وہ اس پہ وہ ڈیمیج ہوتا ہے اور چونکہ وہ ڈیمیج ہوتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ شاید آرمی اس کو نہیں ہینڈل کارٹ پائے گی اور وہ مشکل بھی بہت ہوتا ہے آرمی کے لیے تو اس میں پھر باقی جو لہور میں جو آہ باقی کے رہاشی ہوتی ہیں ان میں فیر آتا ہے کہ پتہ نہیں کہیں ایدھر ہی نہ آجائیں سیدھر یہ تو ایسی سیچویشن ہوتی نہیں ہے لیکن آہ جو بارڈر کے قریب قریب ہوتا ہے نا ادھر وہ ڈیمیج ہوتا ہے تو اللہ نہ کرے کوئی ایسی سیچویشن پیدا ہو تو ہم ڈریم تو شیئر کر رہے ہیں تو اللہ کرے کہ یہ پھیل جائے اور لوگوں کو پہلے سے پتہ چل جائے تو اس طرح سے نا وہ ڈریم میں ہوتا ہے اس میں اخوانستان سے بھی اٹیک آتے ہیں پاکستان پر یعنی بارڈرز پر یعنی پاکستان کو دونوں طرف سے نا انگیش کیا جاتا ہے کہ اٹیک پول تین دفاع پھول سے یہ لائے گا اور بر جائے گا اس کے پاس کی کہتے ہیں نعمت اللہ شاہ علی اللہ نے اپنی پیشنگوئے میں کیا تھا کہ اٹیک پول تین دفاع لال ہو جائے گا اور ان سے مر جائے گا تو ایسا کچھ آپ نے دیکھا آرین میں پوچھا چاہتے ہیں بارڈرز پر اغنی پھول سے لوگ آ جائیں اب اس کا مجھے نہیں پتہ آپ جو ڈرینز میں میں نے دیکھا کہ وہ سیچویشن تو پاکستان کی کافی حراب ہوتی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ آرمی کے لیے کافی مشکل ہو جاتی ہے ایون جو شہری ہوتے ہیں ان کو بھی بیچ میں وہ بھی ہیلپ کے لیے جاتے ہیں تو اخوانیستان سے جب ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے ادھر بھی کافی یعنی ڈیمیج تو ہوتا ہے بارڈر کے کی تو میں پھر وہی کہوں گا اللہ نہ کرے کوئی ایسی سیچویشن پیدا ہو اس سے پہلے ہی اللہ اپنی رحمت سے ہمیں بچا لے آمین